اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال ہونے والی ہے گیمرز کے لیے جو گیمنگ کے شوقین ہے اور آج ہم انبوکس کریں گے ایکس بوکس کے سیریس ایس موڈل کو سیریس ایس جو گیم کنسول ہے یہ بلکل جدید ایک گیم کنسول ہے جو ابھی حالیہ کچھ عرصہ پہلے ہی ریلیز کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایکس بوکس نے دو گیمنگ کنسول جو ہے وہ ریلیز کیے تھے ایک سیریس ایس اور ایک سیریس ایکس سیریس ایکس جو ہے وہ اس سے زیادہ کوسٹلی ہے اور اس میں فیچرز زیادہ ہیں لیکن اس میں جو ہے بیسک ڈیفرنس جو ہے وہ صرف اور صرف بلو رے کا ہے اور اس کے علاوہ سٹوریج کا ہے باقی کون کون سے ڈیفرنسیز ہیں وہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اس کو کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا گیمنگ کنسول جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتا دوں کہ اس کی جو پرائس ہے بہت ہی کم بہت ہی شاندار ہونے والی ہے کہ ہر بندہ افور کر سکتا ہے پرائس بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیئے اس کو انبوکس کر لیتے ہیں اس کے سارے فیچرز جان لیتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کون کون سی گیمز چل سکتی ہیں اس میں اور گیمنگ کے لیے یہ کنسول کیسا ہونے والا ہے اور ہم آپ کے لیے ایسے مزے مزے کی جو ویڈیو سے وہ لاتے رہتے ہیں لائک کرنا بالکل فری ہے آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا لیکن ہماری حوصلہ آئی ہو جاتی ہے تو چلیئے انبوکس کرتے ہیں اپنے اس گیمنگ کنسول کو لیتس گیٹ سٹارٹے تو یہ ہے ہمارا ایکس بوکس سیریس ایس کا بوکس سیریس ایس کی بینڈنگ اس کے اوپر موجود ہے اور اگر آپ مین ہائلائٹس کی بات کریں تو اس کے اندر ہے ون ٹونٹی ای ف پی ایس کی سپورٹ یعنی کہ ون ٹونٹی ایف پی ایس فریم ریٹ دے گا اور پانچ سو بارہ جی بی کا ایس ایس ڈی ڈرائیو لگا ہوا جیہاں جناب روائیتی ہارڈ ڈسک کو ختم کر دیا گیا ہے اس کچھرا ہارڈ ڈسک کو ختم کر کے جگہ لے لی ہے ایس ایس ڈی ڈرائیو نے پانچ سو بارہ جی بی کے ایس ایس ڈی ڈرائیو نے اس کا جو سپیڈ ہے اس میں کافی زیادہ امپرویمنٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کی پروفارمس جو ہے اوورال بڑھ گئی ہے تو چلیئے زیادہ دیر نہیں کرتے اور باقی چیزوں کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں اگر آپ بیک سائیڈ پہ بات کریں تو دیکھیں یہ کچھ گیمز کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے سائیبر پانک یہ وہ فورٹ نائٹ گیرز فائیو جو کہ ان کی ٹائٹل گیمز ہیں اور اگر آپ مزید چیزوں کی بات کریں تو گیم پاس کا حوالہ دیا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکس بوکس جو ہے وہ سستہ ہے پلی سٹیشن کی نسبت گیم پاس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں سائیڈ پہ تو سائیڈ پہ کیا کیا چیزیں ہائیلائٹ کی گئی ہیں میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں سائیڈ پہ جن چیزوں کو ہائیلائٹ کیا گیا اس میں 120 ایف پی ایس یعنی کہ 120 ایف پی ایس کا فریم ریٹ اور اس کے علاوہ ایکس بوکس ویلوسٹی آرکیٹیکچر 512 جی بی ایس ایس ڈی ڈرائیو اور اس کے علاوہ وی آر آر کی سپورٹ ایچ ڈی آر کی سپورٹ یعنی اگر آپ کا ٹی وی ایچ ڈی آر کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ آپ کو ہائی ڈائینامک رینج گرافکس دے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے جی ڈسک فری گیمنگ کے اس میں بلو رے ڈرائیو انکلوڈ نہیں ہے جو بھی آپ کو گیمز ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگی وہ آپ کو اس کے سٹور سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگی آپ ڈسک نہیں ڈال سکتے تو اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میں منشن کروں لیکن باقی جو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ایچ ڈی ایم بائی جو ہے اس کے اندر انکلوڈ ہے گرافکس کو لینے کے لیے ایل سی ڈی کے ساتھ اور ڈی ٹی ایس کی سپورٹ دی گئی ہے ڈی ٹی ایس اگر آپ کے سپیکرز ڈی ٹی ایس ٹکنالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈی ٹی ایس کی کمال ٹکنالوجی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ ڈلبائی ویژن ایٹمز کی سپورٹ بھی آپ کو ملے گی اس کے آڈیو کے ساتھ یعنی کہ آڈیو جو ہے لا جواب ہونے والی ہے آڈیو ہی اس کی جو ہے ایک خاص چیز ہونے والی ہے اس ورزن میں اور اس کے علاوہ مزید چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں وہ بالکل میں آپ کو کھوڑ کے بتاؤں گا اور مایکروسوفٹ کی برینڈنگ بھی نیچے موجود ہے تو چلیے جی کرتے ہیں اس کو انبوکس اور زیادہ دیر نہیں کرتے تو میں اس کو بلیٹ کی مدد سے انبوکس کرنے جا رہا ہوں میں نے بلیٹ کی مدد سے اس کے جو جتنے بھی سیلز ہیں اس کو کٹ کر لیا ہے ایک سیل باقی ہے اس کو بھی پہل لیتا ہوں کٹ ٹاؤن اور اس کو کٹ کرنے کے بعد جناب یہ ہے ہمارے ایکس باقس سیریس ایس کی فرسٹ لک اور ایکس باقس سیریس ایس کی فرسٹ لک جو ہے وہ کچھ ایسی ہے اور پاور یور ڈریمز کا جو ایک عدد کا جو برینڈنگ ہے وہ اس کے اوپر کی گئی ہے اب میں اس کو کھول لوں گا لیکن کھولنے سے پہلے اس کو سیسپنس کو دور کرنے سے پہلے میں دیکھوں گا اس کے اندر مزید کیا چیزیں ہیں لیکن دیکھیں سائز کتنا زیادہ مناسب ہے بلکل چھوٹا سے اگر میں ایک ہاتھ سے پکڑوں تو یہ دیکھیں ایک ہاتھ سے پکڑ کے میں اس کو آسانی سے گریب کر سکتا ہوں یہ میں ایک ہاتھ سے اس لیے پکڑ ہوں تاکہ آپ کو سائز کا اندازہ ہو سکے بلکل بڑا مناسب سا انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اب تک یہ سب سے چھوٹا سلم جو ہے وہ ایکس باقس ہے بہت ہی کیوٹ خوبصورت سائز کا ڈیزائن ہے وہ میں ڈیزائن آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اس کی تو ایک عدد مینویل بھی موجود ہے جس میں چند ایک چیزیں مینشن کی گئی ہیں اس کی پورٹس کے والے سے بتایا گیا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر انکلوڈ ہے وہ بلکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ اگر آپ کمپارٹمنٹ کھولیں تو اس کے اندر آپ کو ملے گا ایک عدد کنٹرولر کیونکہ کنٹرولر کے بغیر تو گیمنگ پوسیبل نہیں ہے اور کنٹرولر کی لک جو آپ دیکھیں یہ ہے جی نیو جدید کنٹرولر ایک بٹن کا اضافہ کیا گیا ہے پرانے کنٹرولر کی نسبت اور اس کنٹرولر کی جو کلر سکیم ہے وہ ساری وائٹ رکھی گئی ہے بٹنز جو ہیں بلیک کلر کے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ہے کنٹرولر اور اگر آپ بات کریں اس کی بیٹری کنڈیشن کی تو بیٹری اس کے اندر نہیں ڈلے گی بلیکہ سیل ڈلیں گی ہاں بیٹری بھی ڈل سکتی ہے لیکن انہوں نے اس کے اندر سیل ڈالنے کی جگہ بھی دی ہے کہ آپ ریچارجیبل سیل ڈال لیں یا ویسے دوسرے سیل ڈال لیں جو ریچارجیبل نہیں ہے آپ کسی بھی طرح کے سیل کے ساتھ بیٹری کے ساتھ ٹرپل اے بیٹری کے ساتھ اس کو چلا سکتے ہیں اس کو کر لیں گے بند اس کے بعد میں آپ کو یہ کنٹولر بعد میں بھی تفصیل کے ساتھ دکھاؤں گا لیکن میں سب سے پہلے بتا دوں کہ اس کے نیچے ایک 3.5 mm آڈیو جیک بھی موجود ہے آپ اس کے ساتھ ہیڈ فون وغیرہ اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے ایک اور پورٹ بھی موجود ہے یہ پورٹ کی کس کام آتی ہے میں بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور اگر آپ مزید چیزوں کی بات کریں تو ایک عدد آپ کو ان کو اچ ڈی ایم آئی کیبل ملے گی ہڈی ایم آئی کیبل وہ بھی مجھے بس مناسب ہی لگ رہی ہے اچ ڈی ایم آئی کیبل ہے جو کہ آپ کے اس کنسول کو آپ کی LCD کے ساتھ کرنیکٹ کرنے کے کام آئے گی اور اس کے علاوہ ایک عدد ہے پاور کیبل اور یہ پاور کیبل سمپلی آپ کے کنسول کو پاور دے گی پاور کیبل ہے اور اس کے علاوہ کیا ہم ہیں جی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ لکس و دخواد ہے שהوں کی کون سی بیٹیس ہیں دیوراسل کی دو ادد بیٹیس ہے just پائنٹ فائیو وولڈ کی انہی بیٹیز کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ آپ کے کنٹرولر میں ڈلیں گے اور آپ کے کنٹرولر کو پاور دیں گے یہ دیکھیں یہ کنٹرولر میں ایسے ڈل جائیں گے اور آپ کے کنٹرولر کو دیں گے پاور اور یہی اس کنٹرولر کی خاص بات ہے کہ آپ اس میں عام بیٹیز ڈال کے اس کو کام میں لے سکتے ہیں لیکن پلی سٹیشن میں ایسا نہیں ہوتا پلی سٹیشن کے کنٹرولر میں پہلے سے بیٹی جو ہے اندر ہی موجود ہوتی ایسا خاص تو درج نہیں ہے مائیکرو سوفٹ کی برینڈنگ نظر آ رہی ہے اور جی ہاں جناب یہی سب کچھ تھا ہمارے اس کنسول کے دبے کے اندر تو اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا مین کنسول جس کو ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری سب سے اہم چیز ہے اس انبوکسنگ میں تو میں اس کی ٹیپس کو ہٹانے جا رہا ہوں اور اس کے اندر سے نکالوں گا اپنا کنسول جناب یہ ہے ہمارا ایکس بوکس سیریس ایس کا کنسول اور کیا خوبصورت کلر سکیم ہے کیا خوبصورت ڈیزائن ہے اور اس کی اگر پورٹس کی بات کریں تو بالکل بتاؤں گا کیونکہ سب سے اہم چیز انبوکسنگ میں اس کی پورٹس کی تفصیلات ہیں اور اس کی ڈیٹیلز ہیں اگر آپ بات کریں اس پورٹ کی تو یہ ہے جی اس کی پاور کے لیے اور اگر آپ اس کی بات کریں تو یہ ہے ایچ ڈی ای ایم آئی کے لیے ایچ ڈی ای 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 RJ45 کیبل کے لئے جگہ ملے گی RJ45 پورٹ بھی کہہ سکتے ہیں نیٹورکنگ پورٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے اور اگر آپ سامنے کی بات کریں تو سامنے آپ کو ایک عدد ملے گا USB پورٹ مزید اور اگر آپ اس بٹن کی بات کریں جناب تو اس بٹن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کنٹولر کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کنٹولر کے اوپر ایک بٹن ہے وہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں کو اٹھا پریس کرنا ہے تھوڑا سا لونگ پریس کرنا ہے دونوں جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے ایکچولی یہ کنیکٹیوٹی بٹن ہے کہ اگر آپ کسی بھی بلو ٹوٹ والی چیز کو اپنے کنسول کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہی بٹن پریس کر کے کام آئے گا آپ کو کنیکٹیوٹی کے لئے اور یہ اس کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ سپیکر کی طرح نظر آنے والا جو ڈیزائن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بیسک اس کا جو بھی ہیٹ ہے وہ یہاں سے جو ہے اگزاست ہوگی نکلے گی اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ چھوٹا فین بھی شای سائز موجود ہوگا تو اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں نیچے والی سائٹ پہ تو نیچے والی سائٹ پہ بھی وینٹیلیشن کے لئے کافی زیادہ سراخ موجود ہیں اور اگر آپ سائٹ کی بات کریں تو یہاں بھی کافی زیادہ سراخ موجود ہیں اگر آپ اس سائٹ کی بات کریں تو یہاں بھی کافی زیادہ سراخ موجود ہیں تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ نکلتی رہے اور آپ کا جو کنسول ہے وہ ہیٹ اپ نہ ہو اور اگر آپ اس کنسول کے سائز کی بات کریں تو اس کنسول کا سائز کافی زیادہ آئیڈ یعنی کہ کافی کم سائز ہے گیارہ انچ اس کی لمبائی ہے کنسول کی اور اگر آپ اس کی چڑائی کے بات کرنے تو جس سکس انچ جو ہے اس کی چڑائی ہے یعنی کہ آپ ایک ہاتھ سے ایزیلی اس کو پکڑ سکتے ہیں یعنی کہ کافی زیادہ کنوینینٹ چھوٹا سائز ہے مناسب سائز ہے اور کیری کرنا کافی زیادہ آسان ہے اور وائٹ کلر کافی زیادہ اس کو ڈیشنگ لوگ دیتا ہے لیکن وائٹ کلر کا ایک چھوٹا سا پروم یہ ہے کہ آپ کا کنسول کافی زیادہ گندہ ہوگا ج کیونکہ کافی جلدی یہ میل اور ڈسک جو ہے وہ پکڑے گا اس کے علاوہ وائٹ کلر کا اور کوئی نقصان نہیں ہے ویسے تو وائٹ کلر کافی زیادہ ڈیشنگ لگ رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کنٹولر کبھی بھی آپ کو پورا مزہ نہیں دے سکتا تو میں نے ایک اور کنٹولر اوریجنل کنٹولر جو ہے وہ خرید لیا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا یہ مایکرو سوفٹ کا اوریجنل ایکس بوکس کا کنٹولر ہی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ مج مجھے بارہ ہزار روپے کا یہ کنٹولر مارکیٹ سے پڑا ہے ٹویلف تھاؤزنڈ روپیز کا یہ کنٹولر جو ہے مجھے پاکستانی مارکیٹ سے پڑا ہے اور یہ کنٹولر جو ہے وہ بلیک کلر میں ہے اور بلیک کلر میں لینے کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب دو کنٹولر ہوں تو دونوں کنٹولر الگ لگ آپ کلر کی بیس پر پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا دوسرا کنٹولر کون سے ہے اور اس میں بھی میں نے ریچارجیبل جو بیٹیز ہیں وہ ڈال رکھی ہیں یہی مزہ ہے اس کے کن کوئی بھی نارمل بیٹیز ڈال لیں اور جب بھی آپ کسی مشکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں آپ کسی دوست کے ساتھ میچ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو اگر آپ کی بیٹی ختم بھی ہو جائے تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو کنٹولر جو ہے وہ چارجنگ پر لگانا پڑے گا جسٹ کوئی بیٹیز لیں لگائیں اور کھیل اپنا جاری رکھیں اس کے لیے میں آپ کو صرف یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ کوئی بھی ریچارجیبل بیٹیز لے لیں چار عدد اگر آپ کے پاس دو کنٹولر ہیں اور ان کا چارجر لے لیں سمپلی اور موجھ کریں کیونکہ بیٹیز کا خرچہ کافی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ ریچارجیبل بیٹیز لے لیں گے تو یہ خرچہ جو ہے وہ آپ کا بچ سکتا ہے میں نے بھی سمپلی یہی کیا ہے کہ میں ریچارجیبل بیٹیز جو ہے آر ایڈی پرچیس کر چکا ہوں اور ان کا چارجر بھی لے چکا ہوں جب بھی میں نے ان کو چارج کرنا ہوتا تو میں اس چارجر میں ڈال کر چارج کر لیتا ہوں اور اپنے کنٹولرز کو یوز کرتا ہوں اگر آپ ایکسٹر بیٹریس لے لیں گے تو آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کچھ بیٹریس جو ہیں وہ آپ کے استعمال میں ہوں گی اور کچھ سٹینڈ بائی بیٹریس آپ کی پڑی رہیں گی جس سے آپ کبھی بھی مشکل سیچویشن میں ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں دوسر امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایکس بوکس سیریس ایس کی انبوکسنگ ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کنسول کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پرائس ہے وہ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ ہے یعنی کہ ستاسٹ ہزار روپے میں آپ اس افتانی مارکیٹ میں اب تک کی پرائس ہے یہ مارچ دوزار اکیس تک کی اگر آپ بعد میں اس کو بائی کرتے ہیں تو میری کوئی گھرنٹی نہیں ہے کس کی پرائس کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل پری ہے ملتے ہیں جل نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ